اسلام علیکم گیری سیڈننٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی اکیڈمی اور آج کی سیڈیو کے اندر ہم لوگ حاضر ہیں لرننگ بیہیوئیس کے ساتھ میں اور لرننگ بیہیوئیس کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں حیبیچویشن اور دوسرا ہمارے پاس جو ٹاپک ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا امپرنٹنگ تو آئیے آج کی سیڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم حیبیچویشن کی بات کرتے ہیں تو حیبیچویشن کا مطلب ہوتا ہے عادت لگ جانا تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے حیبیچویشن is the simplest form of learning in which the animals learn not to respond or ignore a repeated irrelevant stimulus حیبیچویشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک organism جو ہے ایک animal جو ہے وہ اسٹیومیلس کو بالکل ہی توجہ نہ دے ایک اسٹیومیلس جو بار بار ہو رہا ہے اس کو ignore کر کے وہ اپنی کام کرے مطلب کہ وہ اس کا عادی بن جائے ایک چیز کا اور بالکل بھی اس کو ریسپونڈ نہیں کرے تو اسے ہم حیبیچویشن کہتے ہیں پہلے اینیملس جو ہے ایک اسٹیومیلس کو دیکھتے ہیں اسٹیومیلس جو کہ ہاملے سے جو کہ کوئی نقصہ نہیں پہنچا رہا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے محول کے اندر جو نقصہ نہیں پہنچا رہی اگر کوئی چیز انسان کر رہے ہیں جو نقصہ نہیں پہنچا رہی یا کوئی اور اینیمل کر رہا ہے پھر اسے ignore کریں گے اور اپنا کام accordingly کرتے رہیں گے جسے وہ کام کرتے ہیں ویسے ہی کام کرتے رہیں گے مزید آگے لکھا ہوا ہے ہیبیچویشن occurs at the level of brain and may involve more complex stimuli ہیبیچویشن جو ہی وہ brain کے لیول پہ ہوگی یعنی کہ brain جو ہے وہ ہی ignore کرنا شروع کر دے گا لیکن اس کے اندر کچھ اور complex stimuli جو ہیں وہ بھی involve ہو سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے لکھا ہوا ہے the stimulus is still perceived stimulus ابھی بھی آئے گا لیکن جو animal ہے اس نے decide کر دیا ہے کہ وہ attention نہیں دے گا یعنی کہ brain نے یہ decide کیا ہوا ہے کہ stimulus بھلے آئے لیکن ہمیں اس کی پروانی ہم اس کو ریسپونڈ نہیں کریں گے اب ایک مثال دی گئی ہے لکھا ہوا ہے اگر کوئی پارک ہے اس کے اندر گلیریہ موجود ہوتی ہے اگر کوئی انسان ان کی تصویر لینا چاہتا ہے تو جب تصویر کوئی انسان ان کی لے گا کوئی picture ان کی لینا چاہے گا اسکرلز کی تو وہ در کی وجہ سے out of fear جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جائیں گی در کی وجہ سے وہ انسانوں سے دور چلی جائیں گی جب بار بار کوئی انسان ان کی تصویر لیتا رہے گا انہیں اسکرلز کی تو یہ گلیریہ سمجھ جائیں گی کہ تصویر لینا یہ ہمارے لیے کوئی بھی نقصان نہیں ہے یعنی کہ ایک harmless ہمارے پاس estribula ہے this process repeats over time and اسکرلز will be less afraid بار بار یہ پروسس ہوتا رہے گا اسکرلز جو ہے کم ڈرتی جائیں گی ان کا ڈر ختم ہوتا رہے گا eventually the اسکرلز will completely lose its fear پھر وہ پورا اپنا ڈر ختم کر لیں گی and will not respond to estribula اور پھر وہ estribula کو ریسپون نہیں کریں گی یہاں کیمرہ کا نکلنا اور تصویر لینا یہ estribula تھا اب اس estribula کو یہ گلیریہ ignore کر دیں گے یعنی ان کے اندرے habitation آ چکی ہے تو لکھا ہوا ہے this happens due to habituation behavior and when the people give them feed then the اسکرلز will approach the human without any fear habituation کی وجہ سے ان میں یہ behavior develop ہوا اور اگر اب انہیں کھانا بھی ملے گا انسانوں کی طرف سے تو وہ بھی چھویں انسانوں کی قریب آ جائیں گے اور ڈریں گی نہیں تو اس طرح سے ہم ان انیمارس کے اندر کچھ عادتیں بھی develop کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ یہ عادتیں لگنے کے بعد پھر ختم بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک ٹرائم پر ان کو وہ چیز پیش کی جاری ہے ان کو عادل لگ چکی ہے لیکن اگر وہ چیز دوبارہ سے چلی گئی وہ اسٹومنس دوبارہ سے چلا گیا وہ دوبارہ سے اپنے پرانے روٹین میں آ جائیں گی ان میں دوبارہ سے وہ عادل ختم ہو جائے گی مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جن کا گھر ٹرین والی سائٹ پر موجود ہے کوئی نیا شخص ان کے پاس جائے گا مہمان بن کر کے لیکن وہ جو ہے ٹرین کی شور کی وجہ سے بیزار ہوتا رہے گا پریشان ہوتا رہے گا لیکن آسطہ آسطہ وہ اسے اگنور کرنا شروع کر دے گا یعنی اس کے اندر بھی ہی بی چیشن آ جائے گی لیکن پھر جب وہ اس شور شراب دور چلا جائے گا اپنے واپسی انوارمنٹ میں چلا جائے گا جہاں شور موجود نہیں ہوگا تو دوبارہ سے وہ انصار اب آواز سے پھر تنگ ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ ایک چیز اس نے ڈیولپ کیا ایک بیہیوئر اس نے حاصل کیا لیکن وہ پھر واپسی چلا گیا تو اسے ہم ریورسبل بیہیوئر کہہ رہے ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور بیہیوئر کی بارے میں جو کہیں ہمارے پاس ایمپرنٹنگ اگر ہم ایمپرنٹنگ کی بات کریں تو یہ انیٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ بائے برت بھی حاصل ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ جو ہے کچھ لیننگ کی وجہ سے بھی حاصل ہوتا ہے تو ایمپرنٹنگ کا کیا معاملہ ہے لکھا ہوا ہے ایمپرنٹنگ is a type of learning in which a young one fixes its attention on the first moving object or another animal then follows soon after the birth or hatching ایمپرنٹنگ کے ایک ایسا بیہیوئر ہوتا ہے جس کے اندر جو young one ہوگا وہ اپنی attention جو ہے first moving object پر کرے گا first moving animal پر کرے گا مثال کی طرح پر اگر کوئی نیا organism develop ہوا ہے نیا کوئی بھی bird جو ہے وہ develop ہوا ہے اب وہ اپنے آگے چلتی ہوئی جو بھی چیز دیکھے گا اس کی attention اسی چیز کی طرف ہوگی اور پھر اسے پھر follow کرے گا یعنی کہ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا تو اپنی پیدائش کے بعد اپنے انڈے سے نکلنے کے بعد وہ اس object کو follow کرے گا جسے وہ پہلی دفعہ دیکھے گا first moving object کو follow کرنا کسی بھی organism کا یہ imprinting کروائے گا اب میں اس کی سمپل آکھوں میں ساتھ دوں کہ اگر آپ نے کارٹون دیکھیں ہوں گے تو ٹوم ان جیری کے کارٹون کے اندر اکثر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹوم کے سامنے جو ہے وہ انڈا کو ہی پھوٹ جاتا ہے اب جب وہ کوئی انڈا اس کے سامنے پھوٹ جاتا ہے تو جو وہاں سے ڈکلنگ نکلتا ہے ڈک کا بچہ جو نکلتا ہے وہ اسی کو ماں کہتا ہوا اس کو follow کر رہا ہوتا ہے تو کیونکہ اس نے first moving object جو ہے ٹوم کو دیکھ لیا تھا اور اس وجہ سے اب وہ اسی کو follow کرے گا یعنی کہ وہ imprinting کا جو behavior ہے وہ اپنے اندر develop کر رہا ہے اب اس imprinting کے بارے میں لکھا ہوا ہے it refers to a particular form of learning یہ خاص قسم کی learning ہوتی ہے that occurs during usually a very short sensitive period only in the life of an individual imprinting کا جو behavior کوئی organism develop کرے گا تو وہ بہت ہی جلدی اپنی زندگی میں develop کرے گا اپنی زندگی کے شروعاتی حصے میں develop کرے گا اس شروعاتی حصے کو ہم اس کا sensitive period کہہ رہے ہوتے ہیں تو sensitive period کے اندر ہی یہ develop ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ develop نہیں ہوگا آگے مزی لکھا ہوا ہے once the animal learned this information is firmly fixed جب کوئی animal سیکھ جاتا ہے یہ چیز imprinting کرنا پھر یہ information اس کی دماغ کے اندر firmly fixed ہو جاتی ہے firmly یعنی کہ مضبوطی کے ساتھ اس کے اندر fix ہو جاتی ہے and may be used later in life پھر imprinting کا استعمال وہ اپنی زندگی میں بعد میں بھی کرے گا اب کب وہ بعد میں کرے گا لکھا ہوا ہے in identifying mates اپنے mate کو اپنے ساتھی کو تلاش کرنے کی دوران بھی یہ imprinting کو use کرے گا اس کے critical period میں اس کے sensitive period کے اندر اس نے کسی کو follow کیا تھا اب جس کو animal نے follow کیا تھا وہ اس qualities والا mate چاہے گا تو اس طرح سے اس کے mate کے اندر اگر وہ characteristics پائی جائیں گی جو کہ اس کے parents میں تھی تو انہی mates کے پاس ہو جائے گا animal اور اس طرح سے اس کی reproduction اچھی ہوگی اس کے علاوہ farming flocks یعنی کہ وہ group بنا کر چلتے ہیں animals جب وہ اپنے parent کی پیچھے جا رہے ہیں یا اپنے بھائیوں کے پیچھے جا رہے ہیں تو وہ ایک group بنا کر جا رہے ہیں تو اس طرح سے ان کے اندر flocks یعنی groups بھی بنیں گی اور آپس میں communication بھی ان کی اچھی رہے گی solutal interaction بھی ان کا اچھا رہے گا تو یہ imprinting کے نتائج ہو سکتے ہیں اب imprinting کے بارے میں بیان کیا گیا imprinting was first observed in birds سب سے پہلے اس imprinting کو birds کے اندر دیکھا گیا تھا when chicks, ducklings and gooselings followed the first moving object they saw after hatching اور یہ کب imprinting دیکھی گئی کہ جب کچھ animals جو ہیں وہ first moving object کو follow کر رہے تھے کونسے animals, کونسے birds chicks ہو گئے یعنی کہ مرگیوں کے بچے ducklings اور gooselings ہو گئے یعنی کہ بدک کے بچے تو یہ جو ہیں imprinting کر رہے تھے تو پہلی بار imprinting ان میں دیکھی گئی اب ہم بات کرتے ہیں اس experiment کے بارے میں جو کہ اسی کے اوپر یعنی کہ imprinting کے اوپر کیا گیا تھا اور یہ کلاسک experiment کہلوایا جاتا ہے جو کہ Conrad Lorenz نے کیا تھا 90-30s کی دوران اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے He used a grey lang goose اس نے goose کو use کیا تھا goose کونسے چیز کو کہا تھا goose دراصل duck کی ہی طرح سے ہوتی ہے لیکن اس کی گردن زیادہ بڑی ہوتی ہے اور وہ duck سے زیادہ بڑی ہوتی ہے scientific name اس کا لکھا ہوا ہے zoological name answer answer تو اس نے answer answer کو use کیا تھا to demonstrate imprinting کے لیے ایک experiment کے حوال سے لکھا ہوا ہے Lorenz found that by substituting himself as a mother during this critical period Lorenz نے یہ دیکھا کہ اس نے مدھر کی جگہ پر اپنے آپ کو replace جب کر دیا he could induce young goose to imprint on him پھر اس کی مدھر کی جگہ پر بھلے یہ Lorenz آ گیا تھا لیکن Lorenz کی آنے سے بھی جو young ones تھے جو young بچے تھے young goose تھے وہ اسی کو imprint کر رہے تھے یعنی کہ اسی کو follow کر رہے تھے مزی لکھا ہوا ہے when incubator hatched goose links spent their first few hours with Lorenz rather than with their mother they straightfastly followed Lorenz تو جو incubator سے goose links نکلے اور انہوں نے کچھ ٹائم گزار لیا رونز کے ساتھ میں تو وہ Lorenz کو ہی follow کر رہے ہیں and showed no recognition of their mother اور ان کو اپنی مدر کی پہچانی نہیں تھی اور other adults of their species اور جو باقی goose links کے بڑے تھے goose links کو ان کا بھی پتہ نہیں تھا even as adult جب وہ بچے بڑے بھی ہو گئے the birds continue to prefer the company of Lorenz birds جو ہیں وہ پھر بھی follow کر رہے تھے Lorenz کو وہ اسی کی کمپنی میں رہنا پسند کر رہے and other humans to date of giz اور giz کے مقابلے میں bird کے مقابلے وہ Lorenz اور باقی انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کر رہے تھے تو آگے مزید لکھا ہوا ہے Lorenz demonstrated that the most important imprinting stimulus for gray lake giz was movement of an object away from the hatchlings تو یہاں پر stimulus جو تھا جو imprinting کاز کر رہا تھا وہ تھا ہمارے پاس moving off object جب کوئی object move کر رہا تھا ان bچوں کے سامنے ان hatchlings کے سامنے تو بس وہی ان پر شاب پڑ رہی تھی وہ اس کو follow کر رہے تھے اور عام طور پر جو moving object ہوتا تھا لیکن اگر replacement کر دی جائیں تب بھی وہ اس ریپلیس کو فالو کریں گے بھلے گوگل کر کے دیکھ بھی سکتے اب یہاں پر ایک سوال موجود ہے ہمیں habituation اور امپرنٹنگ میں فرق بیان کرنا ہے اور کس طرح سے کیونکہ habituation reversible ہوتا ہے اور جو امپرنٹنگ ہوتا ہے وہ irreversible ہوتا ہے اب اس حساب سے ہمیں فرق بیان کرنا ہے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہی irreversible کیا ہوتا ہے اور irreversible behavior کونسا ہوتا ہے ہم نے پہلی بیان کیا تھا کہ habituation reversible ہوتا ہے habituation reversible کس طرح سے ہے کہ اگر کوئی habit لگ گئی کوئی انسان اسٹیملائی کو ignore کر رہا ہے تو اگر وہ اسٹیملائی دور چلا گیا تو دور جانے کی وجہ سے وہ دوبارہ اسے بھول جائے گا آنا sheet of glass ایک glass کے ٹکڑے کے اوپر جو ہے سینیل چل رہا ہے اب سینیل جب گلاس کے اوپر چل رہا ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ واپسی شیل میں چلا جائے گا اگر گلاس کو ہاتھ لگائیں گے اگر موبائل کی سکینن پر مثال کی طور پر ہمارے سینیل چل نیو موبیز تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے باہر نکلے گا اپنے شیل میں سے اور دوبارہ سے سینیل چلتا رہے گا دوبارہ سے جب ہم گلاس کو ہاتھ لگائیں گے تو دوبارہ سے یہ ہوگا کہ وہ اپنے شیل میں چلا جائے گا لیکن کچھ جلدی وہ ہے وہ باہر نکلا جائے گا شیل سے تو اس طرح سے بار بار ٹیپنگ کرنے سے یہ ہوگا کہ سینیل اب مزید ریسپون نہیں دکھائے گا اور اس کے حوال سے لکھا ہوا ہے تو ہم نے جسے کہ یہ ریورسیبل لرننگ ہوتی ہے اور ریورسیبل کیوں ہو ہے کیونکہ ہی بھی شوشیں ختم ہو جائے گی کچھ ٹائم کے بعد اگر ہم نے ٹیپ کا نا بند کر دیا تو دوبارہ سے اگر کچھ ٹائم کے بعد پھر سے ٹیپ کریں گے تو یہ انیمل وہ چیز بھول چکا ہوگا اور دوبارہ سے وہ اپنے شیل کے اندر واپسے چلا جائے گا بھلے ہی پہلے وہ ٹیپ کرنے کے نتیجے میں نہیں جا رہا تھا لیکن کچھ ٹائم کے بعد اگر دوبارہ سے ٹیپ کیا جائے گا دوبارہ سے وہی ریسپانس جو ہے سینل دکھائے گا مزید ایمپرنٹنگ کی بات کے تو لکھا ایمپرنٹنگ is لرننگ that is limited ہمیشہ اس کی زندگی میں چلتا رہتا ہے بھلے ہی اس چیز جو ہے اسی کو فالو کرتی رہتی ہمیشہ تو ڈیر سٹیورنٹس آج میں بس اتنا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہوگی اگر ویڈیو آپ پسند آئی تو اسے لائک اور دوست شایخ منت بولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹڈیو میں کلاس نیکس کنڈیشننگ اور کچھ اور اینیمل بیہیوئر کے اگزامپل کے ساتھ میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم